بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہك المنیر لقد نفر القمر لا یمکن السناؤ کما کان حقہو بادس خدا بزرگ دوئی ایک قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے ناتِ محبوبِ داور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پھر دی ہے جس تجوِ رسول عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیشِ خدا اور میں روبروِ رسول اللہ حرب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سر فراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتقف فرمایا ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں محفل کی تمام انتظامیاں کو بالخصوص بھائی احمد الرزا اور اس کے تمام بھائیوں کو اس کی تمام فیملی کو بھائی ندیم حسین صاحب کو اور ان کے تمام گھر والوں کو تمام اہل خانہ کو برگاہِ رسالت معاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممتاز اور محترم صلاحہ ہیں اور جتنی بھی انتظامیاں ہیں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بے پناہ مبارک بات سننا تھا کہ یہ لوگ اکارہ میں بڑی شاندار اور عظیم و شان محفل کا یہ نقاط کرتے ہیں مجھے جب دعوت بھی ملی میں نے یہاں آنے کا وعدہ بھی کیا تو اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر آرائش ہوگی اس قدر سجاوٹ ہوگی اس قدر ذوق و شوق ہوگا کہ اسٹیج پر آتے ہی دل باغ باغ ہو گیا اللہ حرب العزت محفل سجانے والوں کے گھروں کو سجا دے ان کے دلوں کو سجا دے گھر بار کو سجا دے اور گھر بار سے تمام بیماریاں دور فرمائے اور شفائیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اکارہ میں غالباً پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس کے اطراف میں تو کئی بار آنا ہوا لیکن اکارہ شہر میں غالباً پہلی بار یہ بھائی احمد رزا کی محفل میں اور بھائی ندیم حسین صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے دور دور تک بلگوں کو سجایا گیا راستوں کو سجایا گیا ہے اسی لیے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حلچل ہے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حلچل ہے سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آپ پریشان نہ ہو گبرائیں نہیں لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم آسمان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آواز نہیں آئی مجھے میں آدھی نہیں ہوں جب تک آپ نہیں بولیں گے میں نہیں بولوں گا جب تک سنوں گا نہیں بولوں گا نہیں آپ جب سنانا چھوڑ دیں گے کہ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نے اشارہ کر دیا ہے کہ تسلیم بھائی اب اٹھ جائیں آپ سبحان اللہ بولیں گے تو میں بولوں گا یہ سمجھ لیجے اور مجھے آواز آنی چاہیے میں آپ مجھے پتہ نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے میں اکاڑے والوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ وہ دھرتی ہے کہ جس دھرتی سے کرما والی سرکار نے جنم لیا ہے یہ کوئی عام دھرتی نہیں ہے یہ سرزمین اکاڑا روحانیت کا گڑ رہا ہے اور یہاں آج بھی اللہ کے ولی آرام فرما ہیں اس لیے یہ دھرتی آج میرا شرف ہے میری سعادت ہے کہ میں سرزمین اکاڑا پر آیا ہوں میری اوقات نہیں تھی کہ میں کرما والی سرکار کے شہر میں آتا یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے طلب کر لیا ہے آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج آسمان آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی ہے اور سنیں میری بات سنیں اگر پسند آئے اور اس چیز کا آپ اتفاق کرتے ہو تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا پھر کہیے گا دیکھئے جب کوئی بڑا آتا ہے نا صبح بارش ہوئی تھی کس کس نے دیکھی تھی صبح بارش ہوئی تھی پچھلی رات کو بارش ہوئی ہے نا ہے ابھی چوبیس گھنٹے نہیں گزرے ہیں کوئی بڑا آنا ہونا کوئی کمیشنر کوئی منسٹر کوئی چیف منسٹر آئے تو پہلے جن راستوں پہ گزرنا ہوتا ہے وہاں پانی والی گاڑیاں آتی ہیں وہ چھڑکاؤ کرتی ہیں تاکہ مٹی بیٹھ جائے اور یہ پانی والی گاڑیاں نہیں آئیں بلکہ رب نے آسمان سے پانی برسایا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں نے میرے محبوب کی محفل سجانی ہے اور کیا بعید ہے کیا مشکل ہے کیا بعید ہے کہ سرکار خود کرم فرمائیں اور حلب غلاموں پر ایسا کرم فرمائیں کہ خود محفل میں تشریف لائیں نہیں تو اگر ہم اس قابل نہ ہو تو ہمیں یہاں سے بولائیں سرکار کرم فرمائیں اور انشاءاللہ آج تین مدینے کے ٹکٹ ہیں جن کی قرآن دازی آخر میں ہونی ہے اور صلات السلام اور دعا کے بعد اور اس وقت اس مدینے کے ٹکٹ کے لیے جس کا بھی ٹکٹ نکلے اس کا یہاں پر ہونا موجود ہونا بہت ضروری ہے اگر موجود نہیں ہوگا تو قرآن دازی میں شامل نہیں ہوگا تو ہم مجھے یہ بتا دیں آغاز میں ہی اس سے پہلے کہ میں تلاوت کے لیے قاری صاحب کو دعوت دوں میں تلاوت کلام رحمان کے لیے دعوت دے رہا ہوں اے آروائی کیو ٹی وی کے ممتاز و محترم قاری و صناخا الحمدللہ حسن قرآن ان کے بجپن سے ان کا حوالہ اور پہچان ہے تلاوت کلام رحمان جب کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت برس نہیں ہے محبتوں سے سمات کیجئے کراچی سے تشریب لائے ہوئے نوجوان ممتاز و محترم قاری و صناخا قاری محمد موسم قادری سے ملتمسوں تشریب لائے اور تلاوت کلام رحمان سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے